السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومنتبع بحسان الى يوم الدین اما بعد الدعو والدباء للعمام بن قیم والجوزیہ رحمه اللہ کی کتاب میں برائیوں کے آثار اور اس کے نقوش جو ہماری زندگی کے اندر مرتب ہوتے ہیں اسی کے سلسلے کی ایک کڑی اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کے اس درس میں چند آثار بے ازناللہ بیان کرنے کی کوشش ہے مولف رحمه اللہ نے گناہوں کے کیا نقوش اور اثرات ہماری زندگی کے اندر پڑتے ہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْهَا حِرْمَانُ تَعَا برائیوں کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان اطاعت اور بندگی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے خیر کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے اچھے اور بھلے کام سے محروم ہو جاتا ہے اطاعت اس کی زندگی کے اندر عنقا ہو جاتی ہے اطاعت سے وقوس دور ہونے لگتا ہے فلو لم يكن للذنب عقوبه الا انه يسد عن تاعة تكون بدله ويقطع طريق تاعة اخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلوم جرا فينقطع عليه بذنب تاعة كثيرة كل واحدة منها خیر له من الدنيا وما عليها فرماتے ہیں کہ اگر برائیوں کے آثار میں سے یا اس کی سزاؤں میں سے صرف اکیلے اسی سزا کو آدمی غور کرے اسی سزا کے بارے میں غور کرے اور سوچے تو یہ اس کے لئے کافی ہے کونسی سزا کی معصیت اطاعت کے راستے کی رکاوٹ معصیت اطاعت کے راستے کی رکاوٹ اور صرف ایک اطاعت نہیں سر بھلائی کا ایک کام نہیں بلکہ بھلائیوں پہ بھلائیاں نیکی پر نیکیاں مسلسل وہ نیکیوں سے محروم اس کو دور کر دیتی ہے تو اطاعت کی چاشنی اور اطاعت کی حلاوت سے انسان اگر دور ہو گیا صرف گناہوں کا آثیر ہو کر کے رہ جائے گا صرف اسی دائرے کے اندر بند ہو کر کے رہ جائے گا جو کہ اس کی زندگی میں گناہ کے کام ہے معصیت کے کام ہے نافرمانی کے کام اور اطاعت کے قریب نہیں آسکے گا نہ صرف ایک اطاعت بلکہ اطاعت یکے بعد دیگرے اطاعت کے کام ایک ایک کر کے اس سے محروم ہوتا چلا جائے گا پہلے ایسا کرے گا سنلتوں سے یا نوافل سے دوری اپنایا پھر آہستہ آہستہ جو سننے موقعہ ہیں ان سے محروم ہی ہوئی پھر آہستہ آہستہ فرد نماز کے بعد کی جو اذکار اور اوراد اور دعائیں ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت جلدوازی سے کام لیا گیا اور دنیا بھر کے ہیلے اور بہانے دماغ میں جو تیزی کے ساتھ چلتے ہیں ان سب کے ہیلوں اور بہانوں سے کہ راستے میں پڑھ لینا گھر کے اندر پڑھ لینا فلا جگہ پڑھ لینا اور پھر ان سب چیزوں سے آہستہ آہستہ دو یہاں تک کی فرض نمازوں سے بھی کوتا ہی ایک رکعات کا فوت ہو جانا دو رکعات کا چھوڑ جانا کئی کئی رکعات کا سلام پھیرنے سے پہلے پہنچ جانا گناہ ایک ایسی بھلا ہے جو انسان کو اطاعت کے باب میں کوئی بھی درجہ اس کا ہو چاہے وہ نفل کا درجہ رکھتی ہو چاہے وہ سنت کا درجہ رکھتی ہو چاہے وہ فریضے کا درجہ رکھتی ہو سب سے اس کے رشتے کو وہ کاٹتا چلا جاتا ہے وہ ہشت سے ہونے لگتی ہے ان اطاعتوں سے بغض اور نفرت جیسی قیفیت اس کے دلوں کے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگتی ہے کیونکہ اس لذت سے یہ کام اطاعت کی یہ کام ان لذتوں کی دنیا سے اسے باہر لے جانے والی ہے ایسی ساری چیزوں سے وہ بے رغمت ہوتا چلا جاتا ہے چنانچہ وہ گناہوں کی وجہ سے بہت دھیر ساری نیکیوں سے کٹ کے رہ جاتا ہے اگر ان نیکیوں میں سے صرف ایک ایک نیکی کو الگ الگ کر کے آپ دیکھیں گے تو وہ اکیلے ایک نیکی دنیا کی ساری دولتوں سے دنیا کی ساری چیزوں سے افضل اور بہتر ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے فجر کی دو سنتوں کی حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی دو رکعات خیر من الدنیا وما فیہا کہ دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی ساری چیزوں کو ایک طرف آپ کر دیں تو اس سے یہ افضل اور بہتر ہے ایک نیکی اس جیسی دھیر ساری نیکیاں ہیں جو ایک طرف سے انسان کی زندگی کے اندر موجود ہیں سب سے اس کو بے رغمت کرتے ہیں اس کا رشتہ ان سب سے کمزور کر دیتی ہے اور اس کے بعد ایک مثال سمجھنے کے لئے مولی فرماتے ہیں کہ ایک مثال آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے یہ اس انسان کی طرح سے ہے کہ جس نے ایک وقت کا کھانا یا ایک لقمہ کھانا ایک وقت کا کھانا کھایا یا چند لقمے اس نے کھایا او جبت لہو مرضتن کہ یہ چند لقمے یا ایک وقت کا یہ کھانا بیماری کا ذریعہ اور سبب بن گیا اس کے پسند کا کھانا تھا اس لئے ڈٹ کر کے کھا لیا اور وہ اس کے لئے بیماری کا ذریعہ اور سبب بن گیا اور مختصر وقت کے لئے نہیں لمبے وقت کے لئے لمبے ٹرن کے لئے وہ بیماری اس کے ساتھ جڑ گئی مرضتن طویلتن مناعتو من عدت اکلاتن آئی آتی ابا منہا ظاہر سی بات ہے جب وہ مستر پر ہے جب وہ زیر علاج ہے مختلف بیماریوں کے اندر گھر چکا ہے تو اب اسے کھانے کی نہیں سوجھے گی کہ بہت اچھا ڈش ہے آئے ہیں تیار ہے ریڈی ہے آ جائے کہے گا میں مر رہا ہوں تمہیں ڈش توج رہی ہے تو صرف ایک وقت کا نہ صرف ایک دن کا بلکہ کئی دنوں اور کبھی کبھار کئی مہینوں اور کبھی کبھار کئی سالوں کہ اچھے اچھے کھانوں سے دوری کا ذریعہ اور سبب وہ ایک کھانا بن جاتا ہے کبھی کبھار کوئی ایک کھانا جو اس کے جسم کے لئے نقصان نہیں ہے لیکن اس کو پسند بہت ہے اس کو اچھا بہت لگ رہا ہے اور جب وہ اس کو کھاتا ہے تو اس کے لئے ایک لمبے مرض کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے جو کئی کئی وقت کے کھانوں بلکہ کئی کئی دنوں کے کھانے کے چاہتوں سے اس کو روک دیتا ہے دور کر دیتا ہے تو بھلا ایک سمجھدار انسان ایسے ایک وقت کے کھانے کو کیسے اختیار کرنے کی کوشش کرے گا کہ اسے پتا ہے کہ اس کھانے کے بعد ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے ہمیں اس کے بعد کیا کچھ ملنے والا ہے اور ہم کتنے سارے کھانوں سے پھر محروم ہونے والے ہیں سیب یہی معاملہ سیب اسی طریقے سے معاملہ ان بیماریوں کا ہے جو دلوں کو گناہوں کے راستے سے حاصل ہوتی ہے جو اسے بہت دھیر ساری احتاط اور بندگی کے چاہتوں سے اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے قوتوں سے اسے محروم کر دیتی ہے بہت ساری اچھے اور بھلی چیزوں سے اس کو محروم کر دیتی ہے اور اسے محرومی کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے ایک ایسی برائی کہ اس میں دوستوں کے ورغلانے دوستوں کے بھاکانے دوستوں کے سمجھانے کے بعد حالانکہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا لیکن دوست ہیں کہہ رہے ہیں ساتھی ہیں چاہنے والے ہیں رشتے دار ہیں پڑوسی ہیں اپنے فلاں ہیں چلو ان کا ساتھ دے لیتے ہیں اور پھر وہ انسان اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سب مشکلات کہاں سے آ رہی ہیں کہ یہ سب قیفیت ہمارے اوپر کیسے تاری ہو رہی ہیں یہ سب کچھ کہاں سے کیا ہو رہا ہے وہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ مثال مولف نے یہی بات سمجھانے کے لیے دی ہے کہ انسان بہت سارے طاعت اور خیر کے کام سے ایک گناہ کو اپنی زندگی محلانے کی وجہ سے محرم ہو جاتا ہے اور اس طرح کی مثالیں لوگوں کے پاس بہت ہیں کہ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا بس ایک دن تھا اور پارٹی تھی اور خوشی تھی اور ایسا مسئلہ تھا اور ایسا تھا جو اس دن کش لیا تو پھر وہ کش کبھی گیا نہیں ہمیشہ وہ کش مکش ہی بے رہا اور اسی طریقے سے اس سے بڑے جرم اور اس سے بڑے مسئلتوں کے اندر جانے والے لوگوں کبھی سیم یہی حال ہوتا وہ اس کو برا مانتے ہیں برا جانتے ہیں اور اس کے انجام سے بخوبی واقف ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے ان کا دل کبھی اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں لیکن خوش گپیوں میں اور اچھی محفلوں میں اور اس طرح کے حالات میں انسان بہک کر کچھ دے ایک دو سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھار سے تو ایسا کچھ نہیں ہے اور پھر وہاں سے اس کی زندگی کے اندر ایک نیا موڑ آ جاتا ہے اور وہاں سے وہ گناہوں کی دنیا کا گناہوں کی دنیا کا سیر کرنے کے لئے وہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں سے بڑی تیزی کے ساتھ اس میں تیرنے لگتا ہے لیکن آغاز ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی جاتا ہے اور لازمی طور پر جب انسان گناہ کی طرف جائے گا تو اس کے بقدر اطاعت سے وہ محروم ہوگا ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان شرک کرے اور توحید بھی مضموطی کے ساتھ تھامے رہے ایسا نہیں ہو سکتا شرک تب ہی کرے گا جب توحید کا دامن اسے چھوٹے گا بدعات کے اندر انسان واقع ہوتا ہے معنی سنت چھوڑ دیا ہے تب ہی وہ بدعات کے اندر گیا اس کے بقدر سنتیں اس سے چھوٹتی ہیں جس قدر کی وہ بدعاتوں کا اس کی زندگی اس کی زندگی کے اندر شروع ہو جاتا ہے یہ انہی آثار میں سے ایک اثر ہے اگر ایک اور اثر مولف ذکر کرتے میں فرماتے ہیں ومن لہا ان المعاصی تقصر العمر وتوحق برکتہو و لابد انہی آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ معصیت اور نافرمانی انسان کی عمر کو مختصر کر دیتی ہے و تکی ہے بے کے اندر یا سود کے اندر بے کے اندر اور سود لینے اور دینے والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے صاف اور صریح لفظوں میں ذکر کر دیا ہے کیوں کہ اللہ اس کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے بٹا دیتا ہے برکت اس کی چلی جاتی ہے کلیر اور صاف اور صریح طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کر دیا ہے گویا حرام کے راستے میں نہیں بلکہ حلال میں برکت حرام میں نہیں بلکہ حلال میں یمحق اللہ الریبہ ویور بس صدقات یمحق اللہ الریبہ اللہ اسے بٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے حالکہ دیکھنے میں کیا لگتا ایک کا دو ملتا ہے اور صدقات کا مطلب ایک کا آدھا ہو جاتا ہے دو کا ایک ہو جاتا ہے ایسا انسانی نگاہوں کے اندر نظر آتا لیکن وہ کہاں مٹتا ہے وہ اسی انسان کو پتا ہے جو اس مسئیبت کے اندر واقع ہے وہ بخو بھی جانتا ہے کہ کہاں کہاں آفتوں اور بلیات سے وہ دوچار ہو رہا ہے برکت کس کس راستے سے اٹھ گئی ہے اور اللہ رب العالمین نے وہاں سے برکت کو کھیچ لیا ہے دیکھئے ایک جگہ سورہ نحل آیت نمبر ایک سبارہ میں اللہ نے فرمایا ایک مثال دے کر کے ایک بستی کی مثال دے کر کے ایک بستی کی اللہ نے مثال دیا جو بہت پرسکون حالت کے ساتھ جی رہے تھے امن و امان انہیں حاصلتا اتمینان انہیں حاصلتا یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان بھرپور روزی انہیں حاصل ہو رہی تھی لباس فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بھوک اور خوف کا لباس اللہ نے انہیں پہنا دیا ابھی تک نعمتیں ان کے درمیان کسر سے آ رہی تھی کھاپی رہے تھے مست تھے اسی کی اپوزیٹ اللہ نے ان کا حل کیا یعنی روزی کی دولت کو اللہ رب العالمین نے ان سے چھین لیا اور بھوکے پیاسے تڑپنے لگے اور خوف کے حالات ان کے عمر لوگوں نے عمر کم ہو جانا یا برکت کا اٹھ جانا اس سے مراد کیا ہے الگ الگ باتیں پیش کی ہیں الگ الگ مفہوم اس کا اہل علم نے ذکر کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے نقصان و عمر العاصی و ذہاب و برکت عمر و محقہ علی عمر کم ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ عمر میں برکت نہیں رہی عمر میں برکت نہیں رہی برکت کا مطلب خیر کا کام آدمی نہ کر سکے اچھے اور بھلے کام انجام نہ دے سکے اس کے ذریعے سے لوگ اچھائیاں بھلائیاں نیکی نہ پاسکے بلکہ شر اور برائیاں اس کی طرف سے لوگوں تک پہنچیں اسی کو کہا جاتا ہے برکت اس کی زندگی کے اندر اٹھ گئی ختم ہو گئی تو برکت کا نہ ہونا یہی دراصل عمر کے گھٹا دینے کا معنی ہے ایسا ہو گیا کہ جیسے وہ چند دنوں کی زندگی پایا ہو کیونکہ ان چند دنوں کے اندر آدمی جو خیر کے کام کر سکتا ہے یہ لمبی عمر پا کر کے بھی وہ کام نہیں کر سکا اتنی لمبی عمر پا کر کے بھی قابل ذکر کوئی چیز وہ انجاب نہیں دے سکا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے باعث عجر و سواب ہو سکے تو یہ گناہوں کے آثار ہیں جو اس کے عمر کی برکت کو ختم کر دے رہی ہے برکت یعنی خیر کے کام اچھے اور بھلے کام جو اس عمر میں انسان کر سکتا تھا برائیوں میں واقع ہونے کی وجہ سے ان سے محروم رہ گیا دوسرا مفہوم کہ برکت کا نہ ہونا عمر کا کم ہو جانا اس سے مراد کہتے ہیں کہ بل تنقص حقیقتا حقیقت میں اگر چالیس سال کی عمر تھی تو اللہ رب العالمین کچھ سال کم کر دیتا ہے حقیقی معنی میں اس کی عمر گھٹا دیتا ہے اس کے کرتوت کی وجہ سے اس کے کچھ کاموں کی وجہ سے اس کے غلط طریقوں کی وجہ سے اس کی عمر ڈھڑ جاتی ہے وقت سے پہلے اللہ رب العالمین اس کا وقت متعیر کر دیتا ہے تو اس کا معنی بعض اہل علم حقیقی معنی میں کم ہو جانا جو ہوتا ہے وہی معنی ہے برکت یعنی عمر وہی ہے لیکن اس عمر میں وہ اچھے کام نہیں کر سکا اور حقیقی معنی میں کم ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ جتنا وقت اللہ نے دے رکھا تھا اس وقت کو اور شارٹ کر دیا چوبیس گھنٹے کے بجائے بیسی گھنٹے اللہ نے کر دیا کچھ کم کر دیا اللہ رب العالمین اس کے باز کرتوتوں کی وجہ سے اگر وہ اچھے اور بھلے کام کی طرف جاتا تو اس کی وہی عمر ہوتی ہو گیا کہتے ہیں ایسے حقیقی معنی میں عمر کم ہو جانا ایسے ہیں جیسے کہ حقیقت میں روزی کم ہو جاتی ہے روزی گھڑ جاتی ہے سو روپے آ رہے تھے اسی ہو گئے کم آنے لگے آگے چل کر کے دس بیس روپے اور کم ہو گئے تو جیسے کہ روزی گھڑ جاتی ہے حقیقی معنی میں جو ہمارا ہو رہا تھا اس سے پہلے وہ کم ہو گیا ایسے ہی عمر بھی گھڑ جاتی ہے فجعل اللہ سبحانہ للبرکت فی الرزق اسبابا تکسیرہ و تزیدہ تو اللہ رب العالمین رزق میں برکت کے اسباب فراہم کرتا ہے برکت کے رزق کے بڑھانے کے اسباب اللہ رب العالمین ہمارے لئے مہیا کر دیتا ہے تو ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ہماری روزی بڑھ جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے اللہ اللہ نے ہمارے لئے اسباب مہیا کر دیا یعنی ہمیں موقع دے دیا کہ فلا جگہ ہم دکان کھول لی ہمیں موقع دے دیا کہ فلا جگہ ہمارے جاب ہو گیا ہمیں موقع دے دیا کہ فلا جگہ ہم ڈیوٹی کرنے لگے وغیرہ تو کچھ ایسے ظاہری اسباب اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو آتا کر دیتا ہے کہ جس سے اس کی روزی بڑھ جاتی ہے بنیسوت پچھلے دنوں کے آنے والے دنوں میں روزی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے عمر کے لئے بھی کچھ اسباب اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے عمر کے لئے بھی کچھ اسباب بنا دیتا ہے کہ اگر فلاں اور فلاں کام آپ کرنے لگے پنجوکتہ پاوندی سے نماز بڑھنے لگے تلاوت قرآن آپ کرنے لگے یہ سب اللہ رب العالمین کے حق ہے اور لوگوں کے حقوق کے طور پر ان کے لئے خیر کے کام انجام دینے لگے آپ یہ کچھ اسباب اگر کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین تو اسباب اس کے عمر کو بڑھا دیتے ہیں جیسے کہ وہاں روزی کو بڑھایا سو روپے ہو رہے تھے ڈیڑھ سو روپے ہو گئے بہانہ ہم نے پچاس روپے زیادہ کمانا شروع کر دیا کیونکہ ابھی تک ہم نے گاؤں کے اندر اپنی دکان کھولی تھی لیکن رب کریم نے کرم کیا اور چورہ راہے پر چلے گئے اور وہاں پہ ہم نے اس کی ایک شاک کھول دی بڑھا گیا تو سیم اسی طریقے سے کچھ اسباب عمر کے تعلق سے بھی کہ فلاں اور فلاں کام انسان نے اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لیے ہیں خیر کے کام ہیں بھلائی کے کام ہیں اچھائی ہیں تو اس کے منیات پر ہماری عمر کے اندر بھی اللہ رب العالمین اضافہ کر دیتا جن لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے حقیقی معنی میں عمر کم یا زیادہ ہو جانے کا بڑھ جانے کا وہ کہتے ہیں وَلَا يَمْتَنِعُ زیادة الْعُمر بِأَسْبَاب کَمَا يَمْقُسُ بھی اسباب کہ جیسے کہ عمر بڑھ جاتی ہے بعض اچھے اور بھلے کاموں کو اپنانے کی وجہ سے تو ایسا بلکل ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی اسباب ہوں جن کے اختیار کر لینے اور اپنی زندگی میں لے آنے کی وجہ سے ہمارا عمر گھٹ جائے کم ہو جائے آپ اندر اگر اسی دکان کو منتقل کر دیتے ہیں ممکن ہے یہاں پہ آپ کی بکری نہ ہو کیونکہ وہاں چاروں طرف سے لوگ آ رہے تھے تو ظاہری طور پر جہاں زیادہ مال بکتا ہے یا جہاں زیادہ مال دکھتا اور جہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہو پاتی وہاں کم بکتا ہے اور کم فائدہ ہوتا ہے تو جیسے زیادہ ہونے کے اسباب ہیں ایسے کم ہونے کے بھی کچھ ظاہری اسباب ہیں روزی کے اندر بھی اور عمر کے اندر بھی والأرزاق والآجال والسعادت والشقاوت والصحة والمرض والغناء والفقر وإن كانت بقضاء الرب عز وجل یہ ساری چیزیں روزی عمر سعادت والی زندگی اچھی زندگی خوشحال زندگی شقاوت والی خراب اور بری زندگی صحة اور تندرستی مرض اور بیماری مالداری اور فقیری جیسے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے فیصلے سے وجود میں آتی ہیں اس کے قضاء اور قدر سے دنیا میں ان کا وجود ہوتا ہے فَهُوَ يَقْضِي مَا يَشَاؤ بِأَسْبَب تو اللہ رب العالمین اپنے فیصلے اسباب سے بھی جوڑ سکتا ہے اپنے فیصلوں کو کہ فلاں کو ہم تندرستی دیں گے اگر وہ یہ اسباب اختیار کر رہا ہے فلاں کی بیماری کو دور کر دیا جائے گا اگر وہ یہ چیزیں اختیار کر لیں اسباب کے ساتھ اسے جوڑ دیا گیا کسے موبائل جوڑا ہے پیاس اللہ جوڑا ہے چاہے چاہے مانوی چیزیں ہوں یا ظاہری چیزیں سعادت یعنی خوشی انسان کے زندگی کے اندر کہ انسان ہمیشہ خوش رہنا کچھ کام ایسے جو اللہ نے جوڑے ہوئے ہیں سعادت کے ساتھ ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں تو ہم سعادت والی زندگی پا لیتے ہیں اور اس کا الٹا شقاوت والی زندگی یہ کچھ لوگوں نے عمر کے تعلق سے عمر کم ہو جانا یا اس کی برکت کا ختم ہو جانے کا معنی ذکر کیا ہے حقیقی معنی میں عمر کم ہوتی ہے عمر زیادہ یا کم ہوتی ہے جیسا کہ حدیث کے اندر نے ذکر فرمایا وہی فیصلہ اللہ رب العالمین کا قضاء قدر مسبب مقتضیت اللہ یعنی اس کے تقاضے ہیں اس کے لئے وہ مقتضی ہیں یعنی اس کا تقاضہ ہے کہ یہ کام کریں گے تو یہ چیز ہو جائیں گے سبب تقدیر کا ایک حصہ ہے سبب تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے وہ اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے اس کو بھی مقدر کیا اور سبب کے ذریعے سے جو چیز آنے والی ہے اس کو بھی اللہ ہی نے مقدر کیا دونوں کو مقدر ہے لیکن دونوں کا رشتہ اللہ نے جوڑ دیا یہ کروگے تو یہ ہوگا دونوں کو ہی اللہ نے جوڑ دیا اور کبھی کبھار سبب کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہونے والی چیزوں کو نہیں ظاہر کرتا ہے لیکن جوڑ دیا ہے جسے دعا دعا آپ کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کر رہے ہیں وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے نہیں ظاہر ہو رہی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو ظاہر نہیں کیا تو کبھی کبھار کچھ چیزوں کو رب نے جوڑا تو ضرور ہے لیکن وہ صرف دیکھتا ہے باقی اور لوگ نہیں دیکھتے وہ صرف جانتا ہے باقی اور لوگ کو اس کا علم نہیں ہوتا صرف اللہ رب العالمین ہی ان چیزوں سے واقف ہوتا یہ دو مفہوم اس کے بیان کیے گئے دو مفہوم سے مراد عمر کم ہوتی ہے کمانا کیا ہوا کہ عمر کے ذریعے سے خیر کے کام وہ انجام نہیں دے پاتا اچھے اور بھلی چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہو پاتی گویا کہ اس شخص کو بہت تھوڑی سی عمر ملی تھوڑی سی عمر عمر تو اس لیے دی گئی تھی تاکہ ہم زیادہ خیر کر سکے لیکن ہم کر ہی نہیں سکے تو اس سے اس کا مطلب کیا ہوا ہماری عمر بہت معمولی رہی اور دوسرا مطلب حقیقیت میں اس کی عمر کم کر دی گئی حقیقی معنی میں دن اور سال اور مہینے اس کے کم ہو گئے ایک اور معنی بھی اہل علم نے اس کا ذکر کیا ہے عمر کے کم ہو جانے کا یہ دو معنی کے ساتھ ایک تیسرا معنی بھی ذکر کیا وقال الطائفہ تأثیر المعاصی فی محق العمر عمر کے مٹنے میں معاصیت کا جو اثر ہے گناہ کا جو اثر ہے عمر کے کم ہونے اور عمر کے گھٹنے کے انما ہوا بے ان حقیقت الحیاہ ہیا حیات القلب دراصل زندگی دل کی زندگی کا نام ہے زندگی دراصل دل کی زندگی کا نام ہے زندگی دراصل دل کی زندگی کا نام ہے جسم کی زندگی کا نام نہیں زندگی دراصل کونسی زندگی ہے دل کی زندگی ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے کافر کو کیا کہا حالانکہ وہ زندہ رہتے ہیں ان کو کیا کہا میت اموات غیر احیاء سور نحل آیت نمبر اکیس اموات غیر احیاء کہ یہ لوگ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں جسمانی توف اور زندہ ہیں تو پھر مردہ کسی اعتبار سے اللہ نے ان کو کہا دل کے اعتبار سے کہ دل کی حیات وہ کھو بیٹھے دل کے حیات وہ ہی کے ذریعے سے ہے اس کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا اس کو انہوں نے اپنے دل کے اندر جگہ دیا ہی نہیں تو جب دل کی حیات کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دیا اس کو قبول نہیں کیا تو ان کو کیا کہیں گے مردہ کہیں گے یا زندہ مردہ اللہ نے مردہ کہا اور اگر آپ اس حیات کے کچھ حصے کو لیں گے اور کچھ حصے کو نہیں لیں گے حیات کا تھوڑا سا حصہ لیں گے اور حیات کے الٹا کا تھوڑا سا حصہ لیں گے تو یہ ادھوری حیات ہے یہ ناقص حیات ہے یعنی بیش بیش میں مرد آ رہا ہے آپ لے رہے ہیں وہ حیات ہے اور جو آپ چھوڑ دے رہے ہیں حیات کا حصہ وہ بیماری ہے تو گویا کہ ہماری حیات بیماریوں سے بھری پڑی ہے ہماری حیات ساف ستری نہیں ہے ہماری زندگی ادھوری ہے ناقص ہے کامل زندگی نہیں ہے کامل زندگی کب ہوگا جب بیماریاں اس حیات سے نکل جائیں آپ صحت مند کب کہلائیں گے جب بیماریاں رہیں جب بیماریاں جسم سے خارج ہو جائیں جسم کے اندر نہ رہیں تو اس کو کہیں گے تندرس صحت مند یعنی ایک اچھا جوان جو ہر اعتبار سے سٹ لیکن اگر بیماریوں نے اسے گھیر رکھا ہو تو کیا اس کو کہیں گے اچھی زندگی ہے بہت ساف ستری زندگی ہے نہیں بیمار ہے وہ شخص وہ شخص بیمار ہے یعنی اس کی آدھیہ دھونی زندگی ہے تو حیات اس شخص کی ہے جس کا دل ساف سترا ہو جس کے دل کے اندر حیات ہو لیکن جس کے دل کے اندر مکمل حیات نہیں تو اس کو مکمل زندگی نہیں کہیں گے فالحیات فی الحقیقہ حیات القلب دراصل حیات دل کی زندگی کا نام ہے وعمر الانسان مدت حیاتی ہی جب دل کی زندگی کو حیات کہتے ہیں دراصل زندگی دل کی زندگی کا نام ہے تو یہ جو عمر انسان کو ملی ہوئی ہے دو سال چار سال دس سال بیس سال پچاس سال یہ جو زندگی انسان کو ملی ہوئی ہے اس زندگی کو کونسا نام دے گے یہ اس کے حیات کی زندگی ہے حیات قلب یہ عمر جو اسے حاصل ہے یہ اس کی زندگی کی مدت ہے دراصل زندگی کونسی ہوئی دل کی زندگی دل کی زندگی تو دل کی زندگی جب انسان کو حاصل ہو گئی وہی الہی کے ذریعے سے تو اب جو اس زندگی کو عمر مل لہی ہے دس بیس پچاس سال کی عمر یہ اسی حیات قلب کی عمر ہے اسی حیات قلب کی عمر ہے فَلَيْسَ عُمْرُهُ إِلَّا عَوْقَاتُ حَيَاتِهِ بِاللَّهِ تو دراصل انسان کی عمر اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے حیات کو جوڑنے سے ہے جس دل نے اپنے آپ کو رب کریم سے جوڑ کر کے اس کو باقی رکھا ہے اس کو زندگی رکھا ہے اسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اسے اتنی عمر حاصل ہوئی اسے اتنا عمر ملا اسے اتنا عمر ملا تو عمر اس حیات کو کونسی حیات کو دل کے حیات کو عمر ملا لیکن اگر وہ زندہ ہائی نہیں ہے تو اسے عمر ملا ہی نہیں فَتِلْكَ سَاعَاتُ عُمْرِهِ یہی اس کے عمر کی گھڑیاں ہیں فَالْبِرُ وَالْتَّقْوَى وَالْتَّاعَاتُ تو یہ نیکی کے کام اطاعت کے کام تقوی والے کام تَزِيدُ فِي هَذِي الْعَوْقَاتُ یہ اچھے اور بھلے کام اس کے انہی اوقات کو بڑھا رہے ہیں کن اوقات کو عمر کے اوقات کو عمر کے یہ اوقات جو اسے حاصل ہیں نیکی اور بھلائی کے یہ سب کام اس میں اضافہ کر رہے ہیں اللَّتِي هِيَ حَقِيقَةُ عُمْرِهِ جو کہ اس کی حقیقی عمر ہے وَلَا عُمْرَ لَهُ سِوَاحَا اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور عمر نہیں ہے تو اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ دراصل یہاں جس عمر کی بات ہو رہی ہے یہ اس زندگی سے متعلق ہے جو جسم کی نہیں دل کی زندگی ہے اور دل کی زندگی تب انسان کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ رب العالمین سے وہ دل جڑ جائے اس کے وحی سے تب اس کو زندگی حاصل ہوتی ہے اور پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اتنی عمر اللہ رب العالمین نے دی ہے اور وہ عمر اتنی بڑھ رہی ہے اور اتنی گھٹی ہے خلاصہ یہ کہ بندہ جب اللہ رب العالمین سے موفیرنے لگتا ہے معاصیت کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کے حقیقی زندگی ضائع ہو جاتی ہے اس کے حقیقی زندگی ضائع ہو جاتی ہے جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا لیتنی قدمت الحیاتی کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ کیا ہوتا میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ کیا ہوتا یہ کونسی زندگی ہے آخرت کی زندگی فَلَا يَخْلُوِ اِمَّا أَيَكُونَ لَهُ مَا ذَلِكَ تَطَلْعُنِ الٰمِسَالِحِهِ الدُّنْيَوِيَةِ اور دل کی اس زندگی کو پا لینے کے بعد انسان دنیاوی اور اخروی اپنے مسلحتوں کو اپنے فائدے کی چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو یا نہیں خواہ وہ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھائے یا نہ اٹھائے اگر نہیں اٹھاتا ہے دین و دنیا کی مسلحت اور بھلائی کی چیزوں کو تو اس کا عمر ضائع ہو گیا اور اس کی زندگی بیکار ہو گئی اور اگر اس کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتا ہے تو رکاوٹوں کی وجہ سے اس کا راستہ تو لمبا ہو سکتا ہے اور خیر کے اسباب اس کے لئے مشکل ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں جو عمر ہے وہ خیر کے ان کاموں سے لگنے کی وجہ سے اس کا عمر یہ ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے خلاصہ یہ کہ انسان کی عمر اس کے حیات اس کی حقیقی زندگی کی یہ مدت ہے اور حیات نام ہے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے کا رب کریم سے جڑنے کا اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنے کا اور اللہ رب العالمین سے محبت کی نعمتوں کے اندر اپنے آپ کو بسائے رکھنے کا اس کے ذکر کا اس کے شکر کا اور اس کی مرضی والی چیزوں کو اختیار کرتے رہنے کا یہی ہے حیات جس شخص کی زندگی میں یہ سب باتیں ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے اتنی زندگی حاصل ہوئی اور جس کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں وہ ایک لمبی عمر پا کر کے بھی اسے ایک مختصر اور معمولی زندگی ملی ہوئی ہے جو کسی چیز کے برابر بھی نہیں ہوتی ملی ہوئی ہے